بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آجے ہم بات کریں گے حمد کارڈ کے حوالے سے مزور افراد کے حوالے سے اور بات کریں گے کسان سکیم کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے بینظیر پروگرام کے حوالے سے سارے کی سارے تفصیلیں اس ویڈیو میں ہوگی الحمدللہ سوشل الفیار بیت المال دپارٹمنٹ کو تاریخ کے محبی نصیب ہوئی جن کو چھبیس ملین روپے کی ملگیت وزیر اعلی حمد کارڈ کی جانب سے منظور سبائی کبیرنن کے فیصن کی روشنی میں دے دی گئی محکمہ کو تریکھ میں پہلی دفعہ اتنے بڑے پروگرام کی منصوبہ بندی منظور ہوئی اس سے پہلے تقریباً دو ملین روپے کی سکیم کتاعت میں ملی تھی حمد کارڈ کے ذریعے مستحق حمد کارڈ کے ذریعے مستحق کام نہ کرنے والے افراد کو باہمی مزوری اور دس ہزار پانچ سو روپے کی سہمائی وظیفہ دیا جائے گا اگرے ملین میں مستحق افراد کو وظیفے کی رقم کی فراہمی کے لئے بہت جلد ہی بینک آف پنجاب کے ساتھ معاہدہ پر دسخط ہوں گے اور اس مالی سال کے پہلی سہمائی وظیفے کی فراہمی شروع ہو جائے گی یہ دوستو آپ کے لئے بہت ہی پیاری خوشکبری ہے کہ حکومت نے یہ پروگرام شروع کر دیا ہے جس میں آپ کو اب ملنے جا رہے ہیں ہی خدمت کارڈ میں بے نظیق کے پیسے بھی ملیں گے باہمت بزرگ کے پیسے بھی ملیں گے اور بھی کافے سارے پروگرام ہیں جس میں آپ اس پروگرام سے فیدہ حاصل کر سکیں گے جی دوستو اور پنجاب صوبائی کبینہ کی جلاس میں وزیر آزم ماہی وظیفہ بڑھا کر دس ہزار پانچ سو روپے کا کر دیا ہے اس کارڈ کے ذریعے آپ کو گورنمنٹ کے تقریباً آپ کو جوب میں بھی فیصہ دیا جائے گا اس کارڈ کو اپلی کرنے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کے تحصیل میں دفتر ہوگا وہاں بھی جا کر اپنا اندراج کرائیں گے اور آپ کے جو زلیں میں دفتر بیت المال ہوگا وہاں بھی اپنے اندراج کر سکتے ہیں بیت المال کے علاوہ سوشل ویل فیر کے درفاتر سے بھی جا کر اپنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے اندراج کرائیں گے اپنے اندراج کرائیں گے تا بھی آپ اس کو اس پروگرام میں شامل کر دیا جائے گا اپنے جو تحصیل صدا پر جو ہسپتار ہے وہاں سے بھی معلومات حاصل کر سکیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو قریبی کسان کارڈ کے حوالے سے کسان کارڈ کا بھی اجراء ہو چکا ہے کسان کارڈ کے لیے آپ نے اپنا شناسی کارڈ جو ہے اسی سطر پر سینڈ کرنا ہے تاکہ آپ بھی اس پروگرام سے فائدہ حاصل کر سکیں جی دوستو آپ نے اس پروگرام کے لیے اسی سطر پر حاصل کر دیں گی کسان کارڈ کہاں سے ملے گا کسان کارڈ آپ کو بینک آف پنجاب کی برانچ سے مصور ہوں گے جس میں پیشگی اطلاع ایس ای میس کر دیا جائے گیا کسان کارڈ کے ذریعے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے رائٹ میسے لے کر پی کے سی اور سپیس جن جگہ چھوڑ دینا ہے اپنے شناسی کارڈ نمبر لے کر اسی ستر پرسنٹ کرنا ہے اسی ستر پرسنٹ کریں گے آپ کی سیم میں بیلنس ہونا بھی ضروری ہے کسان کارڈ کے لیے زمین کتنی اہلیت ہے یعنی ایک ایک ایکڈ سے لے کر بارہ شاہر پانچ ایکڈ سے کم از کم ذریعہ ادرا کے مال لے کران کسان اپنے اہل ہو سکتے ہیں رضیرہ کسان کارڈ کے لیے راضی سنٹر سے اپنی زمین کا ریکارڈ ٹھیک کروائیں اور چوبیس گھن کے دوران ہی اپنے محصر کرائیں کسان کارڈ کب سے ملنا شروع ہوگا تمام کارڈ اہلیت کے میار کو پورا اتر رہیں گے چودہ آگا سے کسان کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے چودہ آگا سے جن کا استکاروں کے موقع پر آن لائن نہیں ہے وہ کس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ حاصل کر سکتی ہیں اس طرح کی مزید انفرمیشن ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں